اسلام علیکم میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے نکل جائے یعنی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے وہ ان کی امت سے خارج ہو چکا ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو انسان نماز نہیں پڑتا ہے وہ گنے گار ہے جو انسان روزہ نہیں رکھتا وہ گنے گار ہے جو انسان زکاة نہیں دیتا وہ گنے گار ہے لیکن میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو چکا ہے کوشش کرے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے آمین یا رب العالمین